اسلام علیکم آج تیس دسمبر بیس سو بائیس ہے صرف دو دن بعد بیس سو تیس کا آغاد ہونے والا ہے جیسا کہ بیس سو اکیس کو تیس دسمبر جب آیا ہوگا تو آج کا دن ہوگا اس سے پیچھے اس سے پیچھے جائیں تو جب بھی کوئی سال ختم ہونے والا ہوتا ہے جو کہ ہمارا اس وی کلنڈر کے مطابق ہے تو ہمیں دو کام کرنے چاہیے ایک تو آخری ہفتے میں یا آخری تین دن میں یا آخری دو دن میں جیسا کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں آج تیس دسمبر ہے بیس سو بائیس ہے میں اس وقت ساہی وال کا ایک پرتاب باغ ہے پرتاب باغ کو اب نئے نام سے پردہ باغ بھی کہتے ہیں اس کے دو حصے کر دیئے کہیں اس کی تاریخی اہمیت ہے برے سغیر میں جب مختلف باغات بنائے گے تو ساہی وال میں بڑا خوبصورت یہ باغ ہے پرتاب باغ پرتاب باغ میں میں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تیس دسمبر بیس سو بائیس کی شبو ہے میں اس وقت پرتاب باغ ساہی وال میں موجود ہوں اس کو تین سو میں تقسیم کر دیا گیا ہے اتنا خوبصورت باغ کو برباد کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ اب یہ باغ نہیں ہے اس کے علاوہ کیا ہے یہ بتاتا ہوں اس کی سرزمین پہ بہت ساری امارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں ان امارتوں میں رہنے والے کا ریکارڈ چک کیا جائے کہ کیا وہ اس زمین کے اوپر جب بلڈنگ بنائی گئی اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا محافظہ پہ کیا کیا مہانہ اگر وہ سرکاری بلڈنگز بنی ہیں اور یقیناً سرکاری بھی بنی ہیں اس میں لوگوں کی رہیش بھی ہے اس میں سرکاری بلڈنگز بھی ہیں میرا یہ سوال کمیشنر صاحب سے ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے ہے ریوریو ڈپارٹمنٹ سے ہے کارپریشن سے ہے کہ پرتاب با کے اندر جتنی بھی امارتیں بنی ہیں اس کے نقشے اس کے زمین کو دیکھا جائے اس با کو برباد کیسے کیا گیا اس میں جو امارتیں بنی ہیں اس امارتوں کی کیا محافظہ دیا گیا اس کے استعمال کے لیے مہانہ کیا کوئی چیز تحقیق کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک دیوار کر کے اس کا ایک الگ پورشن کر دیا گیا ہے یہ سب چیزیں آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سال گزرے سو گزرے لیکن اس پرتاب باگ کو جس کو پردہ باگ بھی کہتے ہیں جس کے دو گیٹ ہیں یہ گیٹ سبزی منڈی چرچ روڑ کی طرف کھلتا ہے جبکہ دوسرا روڑ فائی ویس چوک کی طرف کھلتا ہے ایک درمیان میں ایک سڑک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بے شمار سائیوال میں سرکار کی جو جگہیں ہیں اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سرکاری ادارے کریں یا کوئی اور ادارہ کریں اس کے علاوہ ایک اور ایشیو بھی ہے ریڈ کراس کی بہت ساری سرزمین جہاں موجود ہے ریڈ کراس کی زمین کو یعنی حلال احمر کی زمین پہ جتنی بھی بلڈنگز بنی ہیں وہ کس ریڈ پہ دی گئیں کس نے دیں کونسی کمیٹی ہے اس کا پیسہ کہاں جمع ہوا کہاں استعمال ہوتا ہے یہ سوال میں میڈیا کے دوستوں کے لئے چھوڑتا ہوں تو پاکستان کا میڈیا وہ یہ سائیوال کا میڈیا وہ ان کا کلم کیوں خاموش ہے اس بات پہ دو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں آپ کو سائیوال میں اوورال سرکاری لینڈ پرتابہ کی لینڈ حلال احمر یا ریڈ کراس کی اگر دیکھیں تو بہت بڑی بڑی بلڈنگ اور لوگوں کی رہائشیں موجود ہیں اب ہم آتے ہیں دوزار بائیس سال کے آخری دو دن میں کیا کریں سائیوال میں جو کچھ بنیادی مسئلہ تھا پرتابہ کا وہ میں نے ارض کیا اب میں دوسری ویڈیو کے اندر آ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیس سو بائیس کو ریویو کیسے کرنا ہے بیس سو تیس کا استقبال کیسے کرنا ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے پروفیسر جلیل بٹ اس کو سبسکرائب کریں اور میری دوسری ویڈیو جو میں ابھی بنانے لگا ہوں کہ بیس سو بائیس کا ریویو کیسے کرنا ہے اور بیس سو تیس کو ویلکم کیسے کرنا ہے وہ ضرور دیکھئے